سماجبادی پارٹی کے نورتمان زلادھیکش راجیف کمار سنگھل نے سبھی دیشواسیوں وشیشکر مرادباد جنپت کے سبھی ناغریکوں کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کی ہے چری سنگھل 23 مئی کی شام کو چکر کی ملک مرادباد اس سماجبادی پارٹی کے زلا کاریالے پر سٹی چینل کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اس افسر پر پارٹی کاریالے میں نورتمان زلادھیکش ویجی ویر سنگھ یادب ایوم سنجیف چودری نورتمان زلاسچیو رشی یادب ایوم دیپک شرمان یوہ سپانیتہ آشیش تیاگی تتھا کاریالے سچیو مہندر سنگھ آدی بھی موجود رہے شری سنگھل نے اس افسر پر عید کی خوشیوں کے ساتھ شاریرک دوری کا بھی خاص خیال رکھنے کی اپیل کی انہوں نے لاگ ڈاؤن کے چلتے پرواسی مزدوروں کو پیش آنے والی بھینکر دقتوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا سب سے پہلے جنپد واسیوں کو اور مہانگر واسیوں کو میرا آدھا میرا نمشکار میں اپنی او سے اپنے تمام سماجداری پریبار کی او سے دیش واسیوں کو پردیش واسیوں کو اور خاص طور سے اپنے جنپد واسیوں کو اور مہانگر واسیوں کو سب ہی ہمارے بجرگوں کو ماتاؤں بہنوں کو بھائیوں کو بچوں کو نوجوان ساتھیوں کو سب ہی کو اید الفطر کی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ یہ تحار سب ہی کے جیون نے ترقی لائے خوشیہ لائے آپ کے چینل کے مادہم سے میں یہ کہنا چاہوں گا چونکہ یہ سمیں کورونا ہماری جس کے کاراں پورے بشو میں پورے دیش میں ایک ہہاکار مچا ہوا ہے ایک ایسی بیماری جس کا ابھی تک کوئی دوائی نہیں بن پائی ہے کوئی علاج ابھی تک تین نہیں ہو پایا ہے کس کا علاج کس طریقے سے ہوگا ایسی بیماری سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ایک اور ہم اپنے خوشیہ منائیں تو ہار منائیں وہیں اپنی شاریرک دوری بنائے رکھنے کا بہت خیال رکھیں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ابھی جیسے سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دیش میں پیرواسی مجدور یعنی کہ جو ہمارے پردیش سے دوسرے پردیشوں میں اپنی جیوی کا کمانے کے لیے گئے تھے اب چونکہ لاکڈاؤن تھوڑا تھوڑا پندرے پندرے دن کر کے بیس بیس دن کر کے چار بار بڑھا دیا گیا پہلے لاکڈاؤن میں ایسے پیرواسیوں سے چکی بہت سے پیرواسی جو ہریانہ سے جو پنجاب سے یا اور پردیشوں سے جو یہاں آ رہے ہیں بہت سے پیرواسیوں سے میں بھی ملا تو ان لوگوں کی پیرا دیکھی نہیں گئی میں نے ایک بات یہ ان سے پوچھی کہ اب آپ لوگوں کو ایسی اس سمیے میں کیا جروت آن پڑی کہ اپنا جہاں آپ لوگ تھے وہاں سے چھوڑ کر آپ لوگوں کے یہاں بھاگ رہے ہیں آ رہے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ سرکار نے جب پہلا لاکڈاؤن کیا تھا تو ہمیں یہ لگا تھا پندرے بیس دن کے بعد لاکڈاؤن ختم ہو جائے گا کام شروع ہو جائیں گے ہم اپنی روزی روٹی کا انتجام کر لیں گے پہلے لاکڈاؤن کے بعد دوسرا ہوا دوسرے کے بعد جب تیسرا ہوا تو ہمیں یہ لگا کہ اب پتہ نہیں کتنا سمیں لگے گا تو لہٰہ جاتب سے ان لوگوں نے ان لوگوں میں اپنے آپ میں از سرکشہ کی بھاونہ آ گئی جس کے قرارن یہ لوگ اپنے ادھر کے لیے نکل پڑے تو میرا اپنے تمام ساتھیوں سے یہی کہنا ہے آپ کے پاس آپ کے محلے میں اگر کوئی گریب ہے جس کو روٹی کی دکت ہے جس کو خاد کی دکت خادیان پراد کی دکت ہے ان کی مدد کریں اگر مجدور خاص طور سے پرباسی جو یہاں ہمارے آت بہار کے اگر کوئی مجدور ہیں جس کے پاس بھی ہیں جس کے پاس بھی رہتے ہیں اپنی شمتہ کے انسار سبھی لوگ مدد کریں ہم لوگ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں معلوم چلتے ہیں تو ہماری لگتاری یہ کوشش بنی ہوئی ہے کہ ہم ان کو مدد پہنچانے کا کام کریں میں انہی شدوں کے ساتھ پنہ سبھی کو ایدوالفطر کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں سارے شاریری دوری بنائے رہتی ہے گھر پر رہیے سرکشت